حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی بیپ سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علمائے اہل سنت بریلوی کے بیانات شورائی اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پر رعام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ربطہ کریں الہاج شیخ سجاد حسین گزوی ووٹس اپ نمبر زیرو سیون این سیون این فائیف سیون فور ون سکس ایک آلہ حضرت کے زمانے میں نواب تھے ان کا نام تھا نواب امجد علی وہ شکار کو گئے اور ہرن پر نشانہ بان کر جب گولی چلائی جانے نشانہ خطا ہو گیا کیا ہوا گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا دی جیسا مقدمہ چلا آدمی کا انتقال ہو گیا مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچھری تھی ان کو سزا موت سنا دی گئی سزا موت سنا دی فلاوت فلا دین اتنے اتنے وقت پر ان کو سزا موت دی جائی چلیئے صاحب سزا موت انہوں نے سن دی کال کوٹری منتقل کر دیے گئے بلیک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ ہنسر ہے لوگوں نے کہا کھسک گئی ہے نواب ساتھ کے بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور ہنسرہ مسکر آرہا اس کو پروہ ہی نہیں مرنے کہ انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے ارے کہنے لے کہ مجھے تو ان کا باپ بھی پھانسی نہیں دے سکتا تم بے فکر ہو صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آگا لوگ یہی سمجھے کہ کسک گئی ہے نواب ساتھ مرنے والے بھئی انگریز برطانوی راجے کسی کسی بارش نہیں کچھ نہیں اور صبح ان کو پھانسی ہونے والی مگر وہ بالکل ہی تبین آگا چہرے پہ ان کے کوئی جھرری نہیں کوئی جناب پریشانی کالم نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح انتظام کرنا میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیجے جناب آئی گئی رات گزر گئی صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے نواب صاحب زندہ باہر ہرے ان سے پوچھا کیا ہوا نواب صاحب فانسی پہ چڑ گئے پھندہ گلے میں ڈل گیا جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے فانسی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے فانسی جو فانسی دینے والے وہ بھی پریشانت ہے کہ ایسے بہت آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ تو وہ بھی ترجمہ بلکل این وقت تھا بٹن دبانے کا اچانک کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور دروازہ کھٹا کہا ملک وکٹوریا کی تاج بوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو ماف کر دیا گیا سب کو ماف کر دیا اور وہ زندہ فانسی کے پھندے سے اترے اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گر واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے فانسی نہیں ہوگی فرما بات اصل میں یہ ہے کہ دو دن پہلے عالی حضرت فاضل بریلی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے فانسی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تجھے فانسی مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقینا مجھے فانسی نہیں ہوگی اس لئے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ بلکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاخلہ اور فوراں کسی نے کہا ملکہ وکٹوریہ کی تاج کوشی کی خوشی میں آج کے فانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی تو یہ حضور کے صدقے میں رب کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزانِ گرامی یہ سمر اور یہ پھل عطا فرمایا بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیار مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا آپ سے میں نے ارز کر رہا حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا صحیب تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا وما ینٹق انیل ہوا انہوو اللہ وحیوں یوہا اس لئے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا صحیب تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکوں سلام وما علینا اللہ بلا